السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ افسوس صد افسوس آج میرے سامنے ایک ایسی خبر آئی جسے دیکھ کر کے دل دہل گیا بہت ہی افسوس نا خبر ہے کہ ایک ایسے امام صاحب جو ابھی چند دن پہلے کچھ ہی دن پہلے منظر اسلام سے بن علیہ شریف سے ان کی فضیلت کی دستار ہوئی اور اب خبر آئی کہ انہوں نے خود کشی کر لی ہے یا ان کا کسی نے قتل کیا ہے کیا حقیقت ہے اس خبر میں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پوری خبر آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے بس آپ لوگوں سے تمام مسلمانوں سے ایک ہی اپیل ہے میری کہ خدا را خدا کے واسطے آپ اپنے اماموں کا علماء کا خیال رکھیں اماموں کو کسی چیز کی ضرورت ہے اس چیز کا خیال رکھیں وہ پریشان تو نہیں ہیں کہیں ان کے گھر پہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے کہیں وہ پیسے سے مالی حالات کے اعتبار سے وہ تنگ تو نہیں ہیں ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ علماء یہ امام جو ہیں ہمارا سرمایہ ہے ہماری قوم کا دین کا سرمایہ ہے اگر یہ اسی طرح ضائع کرتے رہے ہم ان کو تو ایک دن وہ آئے گا کہ ہمیں دین سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا یہ آپ بچوں کو آپ کی اولاد کو دین سکھاتے ہیں تو خدا را خدا را خدا کے لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے میری اپیل ہے کہ اپنے اماموں کا علماء کا خاص خیال لکھیں ان کی ضروریات کا خیال لکھیں اور ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دیں ایسا نہیں کہ اگر وہ پریشانی میں ہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کی ضرورت ہے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں خدا را ان کا ساتھ دیں اور اپنے اماموں کا خاص خیال لکھیں ان کی ضروریات کا خیال لکھیں میں پوری خبر کیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ خبر سننے کے بعد میں آپ کا دل بھی دہل جائے گا کہ ایک ایسا شخص ایک ایسا نوجوان کہ جو ابھی چند دن پہلے کچھ دن پہلے منظری اسلام سے دستار فضیلت کا تاج اپنے سروں پر لے کر سر پر لے کر وہ گیا اور آج وہ اس دنیا سے جا چکا ہے بلا افسوس ہوا مجھے یہ خبر سن کر کہ میں آپ کے سامنے پوری خبر رکھتا ہوں ویڈیو بھی دکھاتا میں لیکن چونکہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لانس کے خلاف ہو جائے گی اس لیے میں وہ ویڈیو آپ کو نہیں دکھا رہا ہوں بس خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں خبر آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں پنکھے سے لٹکا ملا امام کاشب ہتیہ کارو گرام تگری میں مسجد کے امام کاشب پنکھے سے لٹکتا ملا خبر ملتے ہی ہرکم مچ گیا تھانہ شیسگڑ کے گرام تگری میں امام عبد المصطفی نباسی گرام وکینیا کافی سمیسہ تگری کی مسجد میں امامت کر رہے تھے ان کی شادی دو مئی کو ہونی ہے اس لیے وے مسجد کی امامت کے لیے اسلام نگر گوٹیا نباسی امام فیضان رکھ کر دو دن پور گھر چلے گئے تھے شکروار شام مسجد میں نماز پڑھنے آئے لوگوں کی نظر خجرے میں پڑی تو امام کاشب پنکھے سے لٹکا ملا سوچنا ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے پنچ نامہ بھر کر شب کو پی ایم کو بھیج دیا سوچنا ملنے پر پریوار کے لوگ بھی گاؤں پہنچ گئے پریوار کے لوگوں نے امام کی ہتیہ کیے جانے کا آروپ لگاتے ہوئے تھانہ شیزگڑ میں تحریر دے کر کارروائی کی مانگ کی پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے یہ تو اب دیکھئے بات کی بات ہے کہ جانچ کرنے پر کیا سامنے آتا ہے کیا کسی نے قتل کیا ہے یا خودکوشی کی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں یہ بھی دو دن پہلے ہی اس مسجد میں پہنچے تھے اور وہاں پر جو ہے ان کا شب پنکھے سے لٹکا ہوا ملا ہے بڑے افسوس کی بات ہے اگر کسی نے قتل کیا ہے تب بھی بہت زیادہ افسوس کی بات ہے تب تو اور اگر خودکوشی کی ہے تب بھی بہت افسوس کی بات ہے خودکوشی آخر کیوں کی ہے کسی وجہ سے کسی چیز سے پریشان آ کر کے خودکوشی کی ہوگی تو ہم ایسا نمبر کیوں آنے دے رہے ہیں کہ ہمارے امام لوگ ہمارے ایمہ جو ہیں کسی چیز سے پریشان آ کر کے مالی حالات کو دیکھتے ہوئے ہیں کسی بھی چیز سے پریشان آ کر کے خودکوشی کر رہے ہیں ہم ایسے حالات کیوں پیدا کر رہے ہیں تو اس لیے خدارہ آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور اپنے اماموں کا اپنے علامہ کا خاص خیال لکھیں کیونکہ یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے اور ہماری قوم کا ہمارے دین کا یہ نایاب سرمایہ ہے اگر ہم نے ان کو ایسے ہی ضائع کر دیا ان کو صحیح استعمال نہیں کیا یا ان سے ہم نے فائدہ حاصل نہیں کیا ان کا خیال نہیں رکھا اور اسی طرح ہم نے ضائع کر دیا تو پھر ایک دن وہ آئے گا کہ ہماری قوم کو ہمارے بچوں کو کوئی دین سکھانے والا نہ ملے تو خدارہ ان کو ایسے ظاہر نہ کریں اور ان کا خاص خیال لکھیں اماموں کا اپنے خاص کر اور علامہ کا خاص خیال لکھیں ان کی ضروریات کا خیال لکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہماری امام کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے کہیں کسی چیز کی پریشانی تو نہیں ہے تو اس چیز کا یہ خیال لکھنا آپ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ